السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ون ٹو سکس ٹری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ہمار سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ سمین کے کیڑے مکڑوں سے اپنے غزہ حاصل کر لیتی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے تھوڑے سے تشریف سن لیجئے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت سے جو صحیح مسلم شریف میں مر بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے درد اور بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھی اور آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے شبہ معراج میں یا خواب یا بیداری کے کسی اور مکاشفہ میں اس کو دوزخ میں خود دیکھا مبتلاع عذاب دیکھا بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے تو بھی بچوں کے ساتھ بے دردی بے رحم کرنے والا معاملہ کیسا ہوگا بھائی ماں باپ کے ساتھ بے دردی بے رحم کرنے والا معاملہ کیسا ہوگا ذرا برابر آدمی کو کرسی مل جاتی ہے مال مل جاتا ہے تو یہ آدمی سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور لوگوں کو ستانا شروع کر دیتا ہے اپنی زندگیوں کو پاک ساپ رکھیے آگے جو ہے احمد اور ترمیزی کی روایت سنویے امام احمد کی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے آپ ارشاد فرماتے تھے کہ نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بددخت کے دل سے مطلب کہ رحم اور ترس کے مادے سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی بددخت اور بے نصیب ہے کیونکہ کسی بددخت کے ہی کا دل رحمت کے مادے سے خالی ہوتا ہے بددختی کے علامت ہے کہ مرد کا دل سخت ہو عورت کا دل سخت ہو یہ بددختی کے علامت ہے اور یہ بھی بددختی کے علامت ہے کہ آنکھوں شاسوں میں نکلے یہ بھی بددختی کے علامت ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے آدمی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اس لئے ہمیں شفقت اور رحمت کرنے کا اب ہمیں حکم ملا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اب پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و تبارک اللہ دیکھیں اتنے میں نے جملے پڑھے یہ جملے پڑھتے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کلمہ فرشتہ پر میں لیتا ہے آسمان پر جاتا ہے جن فرشتوں کے قریب سے گزرتا ہے سب دعائیں مقصرت کرتے ہیں پھر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں یہ حدیث حیات صحابہ جلدین صفحہ چار سو پندرہ پر ہے اور بار بار بہن کر چکا ہوں اس لئے دھیان سے پھر سے پڑھئے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے تعفیقہ فرمائے اور آپس میں محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو اللہ تعفیقہ فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآثر دعوانا الحمدللہ رب العالمين